سٹاک جنی میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے میں ہوں آپ کا دوست ابھی شکرم اور آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک اور شاندہ سٹاک بھارتی ہے ایٹیل لیمٹیٹ کے بارے میں دیکھیں آج ہے 20 دسمبر اس ویڈیو میں ڈسکشن کریں گے کیا ہونے والے ہیں کل کے امپورٹنٹ ٹارگٹس کیا ہوں گے سپورٹس اور کیا سٹریٹیجی ہمیں لے کر چلنی چاہیے کس دسمبر کے لئے تو شروع کرتے ہیں دیکھیں دوستو آج کی ٹریڈڈ پریس کی بات کریں تو یہاں پر گرابٹ ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے قریباً ڈیل پرسنٹ کی جو ڈاؤن فال ہے وہ سٹاک دکھا چکا ہے چھہ سو پچپن روپے ساٹھ پیسے پر سٹاک ٹریٹ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے بائنگ اینڈ سیلنگ کونٹیٹی کی بات کریں تو سیلنگ پریشر سٹاک میں بنا ہوا ہے لیکن اچھی کاسی ڈیلیبریبل کونٹیٹی اب تک یہاں پر اٹھائی جا چکی ہے پچپن پرسنٹ کے قریب تو ڈسکشن کرتے ہیں اس کے چارٹس کے بارے میں یہ دیکھیں دوستو آپ کے سامنے ففٹین منٹس کا ہم نے بھارتی ایٹل کا چارٹ لگایا ہوا ہے اگر پریویس ٹریڈڈ ڈے کی بات کریں تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے کلوزنگ تھی چھے سو پینسٹ روپے ستاسی پیسے کا قریب لیکن آج کے دن جیسے ہی مارکٹ اوپن ہوتا ہے یہاں پر گیپ ڈاؤن اوپننگ ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے سٹاک سپورٹ بناتا ہے نیچے کی طرف اور وہ سپورٹ بناتا ہے قریباً چھے سو پیتالیس روپے پندرہ پیسے کا اور ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر چھے سو ستاون روپے بیس پیسے پر ٹریڈ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے ڈیلی چارٹ بیسز پر بھاری گراوٹ ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے دیکھیں اوپر کی طرف شاندار ہائی سٹاک نے بنایا تھا قریباً ساسسو بیاسی روپے چھتیس پیسے کا اور یہی سے گراوٹ ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے بات کریں بھارتی ایٹل میں نیچے کی سپورٹ کی تو دیکھیں دوستو ریسینٹ سپورٹ جو کی سٹاک میں بنا ہوا ہے وہ بنا ہوا ہے قریباً چھے سو پیتیس روپے چھتیس پیسے کا اگر یہ بھی سپورٹ بریک ہوتا ہے تو پھر اور بھی نیچے سٹاک گرتا ہوا ہمیں نظر آنے والا ہے تو اس سپورٹ چھے سو پیتیس روپے چھتیس پیسے کے سپورٹ پر آپ کو بالکل نظریں بنا کر رکھنی ہے بات کریں یہاں پر سٹریٹیجی کی کیا یہاں پر فریش پائنگ کا موقع بنا ہوا ہے یہاں بھی ہمیں ویٹ کرنا چاہیے دوستو ہمارے ساب سے یہاں پر بھی آپ کو ابھی تھوڑا ویٹ کر کے چلنا چاہیے لیکن دوستو سپورٹس کا آپ کو بالکل یہاں پر دھیان رکھنا ہے لیکن اگر آپ کے پورٹ فولیو میں پہلے سے ایک سٹاک شامل ہے تو آپ کو کرنا ہے یہاں پر ہولڈ ٹارگیٹس کی بات کرتے ہیں اگر یہاں سے پھر سے واپسی آتی ہے سٹاک میں اور دوبارہ سے تیزی آ جاتی ہے اوپر کی طرف کو تو نیکس ٹارگیٹ جو سٹاک اچیو کرے گا وہ کرے گا سیون ہنڈرینڈ اینڈ روپیس کا ٹارگیٹ سب سے پہلے اچیو ہوتا ہوا دیکھنے والا ہے تو یہی سٹریٹیجی آپ کو پناہ نہیں ہے اس سمیں بھارتی ایٹل کے اندر آپ چاہے تو اپنی خود کے انیلائیسز خود کے ریسرچ ضرور کر کے چل سکتے ہیں تو یہی بتانے کے لئے ہم نے ویڈیو بنائی تھی ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا بہت بہت دھنیواز